موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم نبی ناظرین اکرام السلام علیکم میں شاہد مسرور آج کی خصوصی ٹرانسپیشن میں آج کی خصوصی پرگرام اور خصوصی سلسلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ماہ ربی الاول مبارک مہینہ یعنی چودہ سو چوالیس سنہ حجری اور ہمیں اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر اس خوبصورت مہینے کے بہترین ایام دیکھنا نصیب فرمایا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر اس محبت کا اظہار کر سکیں اس کائنات میں حق وہ ہے جو اللہ تعالی نے فرما دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنایا تو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہر تقلیق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کچھ اس طرح کہ اس معاشرے میں جہاں ضرورت تھی روشنی کی وہاں نور بن کر تشریف لائے جہاں ضرورت تھی علم کی وہاں آپ منبہ بن کر آئے علم کا اور آپ نے اس نسل کی اس قوم کی ان لوگوں کی اور پھر رہتی دنیا تک انسانوں کی تعلیم فرمائی اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کے ذریعے اور یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو ذابطہ تا فرمایا اس سے بڑھ کر رحمت کوئی نہیں اور اس رحمت کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح محمد نقش روح محمد کو بنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا یہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نور سے تقلیق کے بعد آپ کو وجہ تقلیق کائنات بنا کر اور پھر اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمایا ہے ہم اسی محبت کو لے کر انشاءاللہ اس پرگرام میں بارہ ربی الاول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ تقلیق کائنات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر بات کریں گے کہ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت بنایا تو یہ رحمت نسل نوئے انسانی پر اور اس کائنات میں ہر شے پر کس طرح سے سائیہ فگر ہے میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور موزز علماء کرام تشریف فرما ہیں ناتخان تشریف فرما ہیں جو کہ اسی محبت سے سرشار ہو کر اظہار فرمائیں گے آپ پہلی شخصیت دنیا بھر میں جانی پہچانے جانے والی لے اسلامی کے سکولر مولم بھی ہیں مدرس بھی ہیں اور کیو ٹی وی سے وابستہ آپ کی ہماری محبتوں کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب السلام علیکم سر وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر دوسری شخصیت بھی آپ بھی مولم مدرس اور کیو ٹی وی سے وابستہ ہم ان حضرات سے سیکھتے ہیں اور نہ صرف ہم سیکھتے ہیں بلکہ ان کے توسط سے دین کا علم دنیا بھر میں پہنچتا ہے اور یہ وہ شخصیات ہیں مولم ہیں تو وہ شخصیات ہیں کہ جن سے ہم ہر سوال پوچھ لیتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں محترم مفتی عاصف مدنی صاحب اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ جو آج سنہ خان تشریف فرمائیں وہ نوجوان بھی ہیں اور تسلسل کے ساتھ آپ اس سکرین سے ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی محبت کے اظہار سے آپ بھی تقدیس کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں یہ دنیا بھر میں شورت حاصل کر رہے ہیں اپنی محبت کے ہی ذریعے ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر احمد تشریف فرمائیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیلی سے میں سر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم پر رحمت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس پر میں آپ سے بہت کچھ داننی کی صحیح کروں گا آپ کی اجازت سے ہم کلام سے آغاز کریں پرگرام کا اشار فرمائیے گا حضور میری تو ساری بہر آر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری میری تو ہا ساری 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 کیا آگ میری میری ساری مجھ ساری ساری مجھ 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 ساری سبان اللہ سبان اللہ اور بہار کا موسم تو شروع ہو گیا رب الو بلا گیا تو اب بہار ہے اور بہار رہے گی انشاءاللہ اور یہ بہار تو تب سے ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبوس فرمایا آپ ہی دیکھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ وراست میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت ملی کہ ہم پیدا ہوئے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور ان رحمتوں سے برکتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ہم فیض پانے والے لوگ ہیں میں مفتی صاحب مفتی احسن نوی دین صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ ارشاد سرمائی بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جان رحمت شم بزم ہدایت جس سہانی گھڑی چم تیب اس دل فروز سات لا خ سلام چونکہ آج ہمارا پہلا پروگرم ربی شریف کا آغاز ہوا ہے تو تمام عالم اسلام کو شہر السرور ماہ نور ربی کی آمد مبارک ہو اللہ اس ببرکت اور رحمتوں سے بھرے ہوئے مہینے کی ہمیں رحمتیں برکتیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے حضور جان عالم جان رحمت ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ان کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے کیا بات ہے اب آئیے اس بات کی طرف قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید حضور جان عالم کے رحمت ہونے کو کس طرح بیان فرماتا ہے اللہ مجید فرقان حمید میں رشایت فرماتا اللہ قد جاء اکم رسول من انفس عزیز علیہ معنی تم حریص علی بالمؤمنین رعوف الرحیم تحقیق تمہارے پاس آگیا تمہیں میں سے ایک رسول اس پہ گران گذرتا ہے تمہارا مشکت میں پڑھنا جو تمہیں تکلیف دے چیز وہ اس پر گران گذرتی ہے اور یہ مسلمانوں کی ایمان والوں کی بھلائی کے خواہاں چاہتے ہیں اس میں حریص ہیں اور بالمؤمنین رعوف الرحیم اور مومنوں پر مہربانی کرنے والے رحمت کرنے والے ہیں یہ حضور جان عالم علیہ سلام کا رحیم ہونا اور مسلمانوں کی بھلائی کا خواہاں ہونا اس کو قرآن مجید فرقان امید جائے وہ واضح اپنے دو نام عطا فرمائے ناموں میں سے دو نام ایک رعوف اور رحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے قرآن میں ذکر کر دی ہے قیام مد تک محبوب کو رعوف اور رحیم کہہ کہ یاد کیا جاتا رہے گا اچھا یہاں تو بات تھی مسلمانوں کی ایمان والوں کی رعوف اور رحیم ہے وہ مومن ہوں سائل ہوں سائل کو خوش اللہ نہ رکی ہے دوسرے قرآن اس کو واضح الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے یہ ایسا موضوع ہے جس پر قطع کلامی گرہ گزرتی ہے لیکن وقفہ کیونکہ ہمیں لینا ہے میں محترم مفتی عصو مدین صاحب آپ سے بھی اجازت چاہوں گا آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے کہ ہم محبت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیم نے سنی محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر اب یہاں تو اتنا عموم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار بھی آگئے انسان بھی آگئے جن بھی آگئے بلکہ عالمین آگئے علماء فرماتے ہیں کہ عالمین ٹوٹل وہ اٹھارہ ہزار ہیں تو اٹھارہ ہزار اللہ رب العالمین ہے رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت اللہ بنا کر بھیجا ہے جہاں جن عالمین کا اللہ رب ہے ان عالمین کے مصطفیٰ جان رحمت ان کے لئے رحمت بن ببوس ہوئے ہیں اٹھارہ ہزار عالم میں آپ کی رحمت جاری ہیں ہم ایک عالم سے واقف اللہ کی عطا سے اٹھارہ یہ جہاں کہ ہجدہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے یہ ہزار ایک ہزار فارسی والا دوسرا ہزار عربی والا ہے عربی میں ہزار کہتے ہیں بل بل کو اور فارسی میں ہزار جو عدو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدد جو سو دفعہ تو ہزار بن جاتا ہے یہ جہاں نہ دل بشر ہی فگار ہے صرف انسانوں کا دل ہی محبوب کی محبت کا نشانہ محبوب کی محبت میں زخمی نہیں ملک بھی اس کا شکار ہے فرشتے بھی محبوب کی محبت میں گریفت تار ہیں یہ جہاں کہ ہجدہ ہزار ہے یہ عالم جو اٹھارہ ہزار عالم پر مجتمل ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے جسے دیکھو یہ محبوب کا بل بل شیدہ نظر آئے گا محبوب جو ہے وہ محبوب ہیں وہ گل ہیں اور یہ سارے عالم سارے کے سارے یہ ان کے بل بل شیدہ نظر آتے ہیں یہ حضور جان عالم علیہ سلام کی شان رحمت ہے اور رحمت کی بات آئی پہلی آیت سورہ توبہ جو پڑی تھی اس سے ریلیٹیڈ ایک واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں شبلی رحم اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں راوی بیان کرتے ہیں حافظ سخاوی رحم اللہ نے اس انہوں نے کہا میں نے وہی کیا جو میں خواب میں سیدنا رسول اللہ کو کرتے دیکھا کہ میں خواب میں دیکھا کہ وہ اگر شبلی آئی تو سیدنا رسول نے قیام فرمایا اور ان کی دونوں آنکھوں پیشانی بوسا دیا اور وجہ بیان فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں کہا جو میں نے پڑھی یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجتے اور یوں کہتا ہے سل اللہ علیہ محمد تو اس کے سلے کے طور پہ سرگار نے ایسا فرمایا تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور کی رحمت تو ایسی ہے جو حضور کی رحمت پر مبنی یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دے تو اس سے بخشش بھی ہوتی ہے اور عالم روحانیت میں اس پر سرگار کس طرح توجہ فرماتی اور کس طرح کرم فرماتی کس طرح رحمت فرماتی اللہ تعالیٰ حضور کی رحمت سے کما حق مستفیض ہونے کی توفیق آمین سم سم محترم مفتی آسیم اللہ شکر ادا بھی نہیں کرتے اور زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بشمار نعمتوں میں کہای جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبرہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں اس نظبت سے فرمائیے سر رحم اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعم عطا کرنا اور بندوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی دل کا پسیج جانا اور اس کا نتیجہ لازمی سی بات ہے کہ کسی نہ کسی انعام کی صورت میں نکلتا ہے لیکن چونکہ خالق کائنات جسم جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے لہذا اللہ کے لئے جب رحمان اور رحیم ہونے ہم ایک تصور قائم کریں گے تو یہ دل کی کی قیفیت اور جسم کا تصور تو نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا نتیجہ مراد لیں کہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم نحوی ترکیب بیان کرنے والے حضرات نے اس کے مختلف معنی بیان کی اگر یہ مفعول لہو ہو تو ہم نے آپ رحمت کے لئے بھیجا یہ ترجمہ ہو گیا اور لِعَجَلِ الرَّحْمَة ہم نے آپ رحمت کے لئے بھیجا اور اگر مضاف محضوف مانے تو اس کا مددار رحمہ مراد ہوگا یعنی صاحب رحمت بنا کر بھیجا اسی طرح اس میں فائل مراد لیں تو رحم مراد ہوگا یعنی رحم کرنے والا بنا بھیجا تو مختلف معنی ہے اس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اگر اس کو حال مانے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے آپ کو آپ کے پورے وجود پاک کو سرا پر رحمت بنا دی مختلف معنی کے اعتبار سے یہ مختلف تراکیب کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھا جائے تو اپنے اندر بہت زیادہ جہتیں بھی رکھتا ہے اور بہت زیادہ معنوی وسط کا حامل ہے اور اگلا جو لفظ فرمایا عالمین تو جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کر عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم اللہ کے ماں سوا کو کہتے ہیں تو جو کچھ اللہ کے سوا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور آپ کی بیست کا ذکر فرماتا ہے تو احسان جت رہا ہے لقد من اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک عظمت والا بڑا زیشان رسول بھیج دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت اللہ تعالیٰ کا احسان جت لانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عطا یہ نعمت یہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک میں ایک عظیم شان ہستی کا عطا کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت اور نعمت عظمہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت احسان جت لار ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو اور اس کی ذات وعدہ لا شریک کو دیکھا جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج ہے تو وہ جب کسی چیز کو عطا کر فرمائے کہ میں نے احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نعمت کبرہ رحمت کا لفظ رحمت لی نہیں فرمائے جی ہاں وہ خاص ایک مخصوص امت اور خاص وقت کہ جب حضور تشریف لے آئے تو ان کی امت کیلئے بھی رحمت ہونا منقطع جبکہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا جب سے آپ بنائے گئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لئے آپ رحمت ہیں امام بوسیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَ یہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا آفتاب ہیں ہم كواكِبُهَ یہ دیگر انبیاء اس کے تارے ہیں اور تارے روشنی سورج سے لہتے ہیں يُدھرنا انوار ها لِلنَّاسِ فِدْدُّلَمِي کہ یہ کواكب یہ تارے یہ دیگر انبیاء جو انوار ظاہر کر رہے ہیں حضور کی بحثت سے پہلے لوگوں کی ادایت کا سامان کر رہے ہیں یہ روشنی اسی آفتاب رسالت سے لے رہے ہیں اور اس نعمت کبرا اور اس کی تفسیر اور اس کی وسط ایک حدیث پاک سے میں آپ کی خدمت ارس کروں کہ حضور فرماتے ہیں لَمَا خَلَقْتُ لَمَا اَذْهَرْتُ الرَّبُوبِيَ کہ پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا اور رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادم سے وجود میں لا کر درجہ کمال پر پہنچا دینا کیا بات اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو ادم سے وجود بھی عطا نہ کرتا اور کسی چیز کو پیدا کر کے درجہ کمال پر بھی نہ پہنچا کیا بات اللہ تعالیٰ نے درجہ کمال تک انسانیت کو اور انسان کو پہنچانے کے لیے جو اشرف المخلوق ہے یہ ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا حضرت اکرام نبی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ وہ رحمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے اور اپنی ہر تخلیق کے لیے پیدا فرمائیے مبوض فرمائیے آج ہمارے ساتھ مفتی احسن عوید نیازی صاحب محترم مفتی آسیف مدنی صاحب اور سنہ خان ماسٹر سمیر رحمت موجود ہیں محترم مفتی احسن عوید نیازی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت کبرا ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقی میں بھی ایک سے زائد جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت جو ہے وہ فرمایا کہ بنا کر بھیجا گیا پھر مفتی آسیف مدنی صاحب نے وزاد بھی کی کہ اگر ہم رخوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو مختلف معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں یا بائیس ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو آپ سے ہم جانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس اعتبار سے رحمت ہیں یہ فرمائیے اس کا کیا میں جواب ارس کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام یہ ہے وہ خود نبی رحمت جس خدا نے بھیجا وہ خدا خدا رحمت جو کتاب آپ لے کر آئے وہ کتاب کتاب رحمت جس امت کی طرف آپ مبوس ہوئے اس امت کو بھی امت رحمت قرار دیا گیا تو حضور کا تو رحمت کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ رحمت اور حضور نبی علیہ السلام لازم و ملزوم ہیں اسی لئے حضور جانِ عالم علیہ السلام کو آلہ زدنے کا مصطفیٰ جانِ رحمت یہ سرکار علیہ السلام کا اپنا جملہ ہے حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے بارے میں اِنَّمَا آنَا رَحْمَتٌ مِحْدَات کہ میں رحمت ہی ہوں حادی ہی ہوں یہ اچھا مِحْدَات کو بھی محدثین دونوں طرح پڑھتے ہیں مِحْدَاتُن بھی پڑھا جاتا ہے مُحْدَاتُن بھی پڑھتے ہیں مِحْدَاتُن پڑھیں تو مانا ہے حادی ہدایت دینے والا اللہ کی ازن سے اللہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتا اور مُحْدَاتُن اگر پڑھیں اس میں مفہول پڑھیں تو وہ کہتے ہیں مانا ہے مُحْدَاتُن الَيْكُم تمہاری طرف ہدیعہ بنا کر بھیجا گیا ہوں کیا بات تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ بھی رحمت وہ بھی رحمت نعمت تو حضور نے فرمایا میں رحمت ہی ہوں اور تمہاری طرف تحفہ بنا کر بھیجا گیا ہوں نعمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اب ہمارے عربی کے اندر جب کسی چیز کے اندر مبالغہ بیان کرنا مقصود ہو تو ویسے تو ہونا کیا چاہیے کہ زید کی عدالت کو بیان کرنا ہو تو یوں کہنا چاہیے نا زیدن عادل کہ زید عادل ہے لیکن جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ زید نے تو کمال کر دیا ہے عدل کی انتہا کو پہنچ گیا ہے گویا زید سراپا عدل بن گیا ہے تو کہتے ہیں زیدن عدل زید عدل ہے یعنی زید سراپا عدل بن گیا ہے زید پیکر عدل ہے تو اسی طرح حضور جانِ عالم علیہ شاتو سامنے میں جو فرمائے انہم آنا رحمتن مہداتن میں رحمت ہوں رحمتن میں رحمت ہوں یعنی میں سراپا رحمت ہوں میں پیکر رحمت ہوں اسی کا ترجمہ عالی حضرت نے اپنے محبت بھرے انداز میں کیا جانِ رحمت مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضور جانِ رحمت کی رحمت کی کیا بات کی جائے کس کس انگل سے بات کی جائے آپ جس عالم میں رہے اس عالم میں رحمت عالم روحانیت میں تھے تو اس عالم میں رحمت اس عالمِ آبو گل میں تشریف لائے زمین کے اوپر تو رحمت جب جو ہے اس زمین کے اندر تشریف لے گئے عالمِ برزخ میں چلے گئے تو رحمت جب اٹھیں گے مرودِ حشر تو رحمت جب جنت میں تشریف لے کے جائیں گے وہاں رحمت جس عالم میں دنیا میں بھی حضور رحمت ہیں آخرت میں بھی حضور رحمت ہیں اور نبیہ جتنے بھی امبیاء اکرام علیہ وسلم تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اخربی رحمت لے کر آئے ان سب کی وجہ سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آخرت کی رحمت پائے گا لیکن حضور وہ رحمت ہیں آخرت کی رحمت تو اپنی جگہ پر لوگ دنیا میں حضور سے رحمت پائیں گے کہ دنیا میں جو نعمت بٹتی ہے وسیلہ کون بنتا ہے اللہ عطا فرماتے اور تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی تو حضور کی نعمت حضور کی رحمت سے مسلمان کافر پورا عالم تمام عالمین فیضیاب ہو رہے ہیں اور تا قیمت ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہوتے رہیں گے میں محترم مفتی آسیر صاحب آسیر مدین صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا یقین ہے تو یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے مظاہر ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں مظاہر مظاہر کی جماع ہے اور اس کا مطلب یہ ظرف کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے کی جگہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لئے رحمت بنایا اور عالمین میں اتنی چیزیں ہیں اور ان چیزوں میں اتنے اوساف اور کمالات ہیں یہ سب کے سب یعنی کسی شئے کا وجود بھی اللہ کی رحمت ہے اور وہ بھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جیسا کہ میں نے حدیث پاک کے زمن میں عرض کیا کہ پیارے اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنی ربوبیت ہی کو ظاہر نہ کرتا تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے انکاؤنٹیبل ہیں اتنی وسیع کائنات کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا تو جتنے بھی موجودات ہیں ان کا وجود رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ہے اور پھر ان کا درزائے کمال پر پہنچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ربوبیت جو پالنا جو ضروریات کا پورا کرنا اور جو اوساف اور کمالات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اس کا سبب بھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے اور اگر ہم چند چیزوں کو گنے ویسے تو شمار میں نے ارز کر دیا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم کے لئے رحمت تو عالم کا اپنا وجود گنتی سے باہر اور ایک ایک وجود میں کئی کمالات ہیں تو یہ تو ملٹیپلائی ہو کر پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے گا تو ہم ان کو گن تو نہیں سکتے ہیں لیکن اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رفعت اور بلندی اللہ تعالی نے اپنے حبیبے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی چند چیزیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت اور نعمت ہے وہ نبی کریم کے صدقے ہمیں حاصل ہوئی ایمان کی دولت حضور کے وسیلے سے حاصل ہوئی قرآن جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملا اور رحمان بھی ہمیں حضور کے وسیلے سے ملا اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ بھی عزل سے عبد تک جو کچھ بھی آسمان سے زمین تک جس کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کی اس کا وسیلہ اس کا سبب اور اس کا ذریعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور حضور کا رحمت ہونا ہے جیسا کہ حضرت نے حدیث بھی سنائی کہ انما انا قاسم واللہ ہوئی کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کی وسط کو بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں فرمایا وسیعت رحمتی کل شیع میری رحمت ہر شیع کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی صورت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا حضور کے وسیلے سے ہی نواز ماشاءاللہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے جس طرح اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی محبت والدین کے دل میں ڈالنے کا طریق انسانوں کو دیا کہ انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اپنی اولاد اور اس کی محبت کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے عطا فرمائیے کہ ہمارے وجود میں اس کو سرائط کر دیا ہے ہم اس محبت کی اظہار کے لیے اور اس محبت سے جڑے رہنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں ہم اپنی زندگی میں ہر نیک عمل کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں اس لیے دورتے ہیں کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم برائیوں سے بچنے کی صحیح اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ کامیں جس سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا نا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسان بنائے یعنی انسانوں کی تربیت کا وہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا کہ آج نسل در نسل ہر معاشرے میں یعنی ہر سوسائٹی میں ہر خطے میں ہر دور میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو سرابہ ہیں اس دین کی تعلیمات کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو عطا فرمائیے اور خاص کر یہ بھی کہ جیسے کہ مفتی صاحبان فرما رہے تھے کہ اس کائنات میں جیسے جیسے انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کو رفتی آتا ہوتی چلی جاتی ہے میں محترم مفتی احسن نوگید نیازی صاحب کا مشکور ہوں محترم مفتی عاصم مدنی صاحب کو مشکور ہوں محترم ماسٹر سمیر حمد کا مشکور ہوں اور ابتداء ہوئی ہے انشاءاللہ اس محبت کو آگے تک لے کے چلیں گے اور اس کو اپنے دلوں میں جاگوزی رکھیں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ماسٹر سمیر حمد سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں کلام اشارت فرمائیے پیکرے دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سماہ بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آیا وہ حبیبِ خدا بن کے آیا وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرتِ آمنہ کا دلارہ وہ غلیبہ کی آنکھوں کا تارہ وہ غلیبہ کی آنکھوں کا تارہ وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی گے سلامی بادشاہ اونک کی غیر غلامی بادشاہ اونک کی غیر غلامی بے مصطفیہ 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 بن کے آیا بے مصطفیہ اس کا اسمِ گرامی مصطفیہ مجھے تبا بن کے آیا اور دستِ قدرتِ نے ایسا سجایا دستِ قدرتِ نے ایسا سجایا حسینِ تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی میں نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا جس کا پایا کسی میں نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے